ابھی کچھ دن پہلے کی بات کچھ دن پہلے کی بات ہم دو براتے تھے کتنی براتے تھے ایک برات میں ہم بھی تھے اور ایک دوسری برات کہیں سے آئی تھی جانا ایک ہی گھر پہ تھا ایک ہی گھر پہ دونوں براتے ہیں جو دوسری برات آئی نا دولا نے بتمیزی شروع کر دی اور اتنی بتمیزی ہوئی کہ نکاح نہیں ہوا ایک بہن کا نکاح ہو جاتا ہے دوسری کا نہیں ہوا مجھے ایک بات بتاؤ کہنے کو تو آسان ہے برات لوٹ گئی لیکن مجھے کوئی بتائے گا جو بجلیاں اس بیٹی کے دل پہ گری ہوں گی جس کے ہاتھوں پہ نکاح کے لیے مہندی لگی ہو جو سرخ جوڑا پیٹ کر کے پہن کے تیار پیٹی ہو کہ کوئی آئے گا زندگی بھر کا وعدہ کر کے آج لے کے چلا جائے گا جب اس کو پہ بتا چلا ہوگا کہ برات واپس جات چلی گئی ہے تو کوئی اس کے درد کا اندازہ لگا سکتا ہے مجھے لگتا ہے خدا کی قسم جو درد کا چھٹکا اس کو لگا ہوگا اگر سمندر میں ڈال دیا جائے نہ اس درد کا ایک حصہ تو سمندر بھی سوک کر کے ایک کوئلہ بن جاتا مگر میری قوم ہم نے ابھی تماشے بند نہیں کیے گئے ابھی ہمیں غیرت نہیں چڑھ رہی ہے بدلیں یہ رویہ نکاح اتنے آسان کر دو کہ بیٹیاں روئے نہ کلمہ پڑے اور کہ احسان رب کا حضور کی امت میں پیدا کیا گیا اتنے آسان نکاح کر دو اتنا آسان کر دو نکاح اللہ آپ کو سلامت رکھے میرے بھائی یہ مشکلیں جو آئی ہیں نا بیٹیوں پہ اسے ختم کرنے کی کوشش کریں گے کریں گے انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ جو رشتہ کرنے جا رہے ہیں نا یہ بھی تین تین گاڑی بھر کے لے کے جا رہے ہیں دیکھنے کے لئے دسوارہ لوگ جا رہے ہیں اور ایک جھٹکے میں تو مو دکھائی ہوتی بھی نہیں ہے آٹھ لوگ آئے دیکھ کے چلے گئے پھر فون کی گھنٹی بجی اب کیا رہ گیا آنا بوا نے نہ دیکھا بھی لا بھئی بوا بھی لا وہ بھی یتیم ہے بوا دیکھ کے گئی کہہ رہے ہیں ہماری وہ دو ہے نا تیری چچری ممانیاں وہ بھی آنگی کہ انہیں بھی حرام کے کھانے کی عادت ہے نا وہ بھی آنگی دیکھنے کے لئے اوہ بھائی بند کرو یہ لڑکے کے گھر والے دیکھ لیں بہن ماں دیکھ لیں خالہ پوپی ساری چلی آ رہی ہے تھلوی کوئی کام ہی نہیں ہے بند کرو یہ تماشے نکاہ اتنا آسان کر دو کہ باپ بیٹی کو بھوجھ نہ سمجھے کریں گے انشاءاللہ ایسا بادہ کریں انشاءاللہ ایسا کتنے لوگ دس لاکھ لیں گے جائے اس میں ہاتھ اٹھا کے بتاتے ہیں کوئی بات نہیں میرے بچے بات سمجھے نہیں اس بچے نے اس لئے جلدی میں ہاتھ اٹھا دی ڈیمانڈ کریں گے ایک سب سے بڑا نقصان بتاؤں بتا دوں ٹائم میرا آور چل رہا ہے لیکن میں پھر بھی ایک نقصان بتا دوں جو لوگ نہ ڈیمانڈ رکھتے ہیں جب ان کی بہویں گھر میں آ جاتی ہیں تو پھر وہ سسر کو اببہ نہیں کہتی ہیں ساز کو اممہ نہیں کہتی ہیں اور شوہر کو شوہر نہیں کہتی ہیں کیا کہتی ہیں ساز کو بڑیہ شوہر کو وہ سسر کو ڈانکو اور شوہر کو نوکر کہتی ہیں اس لئے کہ رشتہ نہیں ہوا ان کے باپ نے گھڑا خریدا ہے معلوم ہے تیور کیا ہوتے ہیں اپا کے ایک روپیہ بھی کم ہوا تو جو ایک روپیہ وہ باپ لے کے آتا گولک توڑ کے نصیب پھوڑ کے جیسے بھی لاتا ہے وہ بچی کو یاد رہتا ہے پھر وہ تم سے ایک روپے کا حساب لے دی ہے پھر جیب نکال دیتی ہے اتنی پھر کہہ رہے ہیں اببہ نہیں کہہ رہی کیوں تو نے کونسا بیٹی والا رویہ اختیار کیا اس کے لئے کل تو اسے سر پہ ہاتھ رکھ کے لاتا جیسے میرے نبی کا عمر لے کے آیا تھا حضرت عمر فاروق کے آیا تھا آج نا دس لاک روپے لے کر کے تولتا پھر رہا اور پھر وہ نہیں کہہ رہی ہے بھوکری بڑے کو چاہے دے دو کیوں کہ یہ کہہ رہا میڈم پانی لانا تو کہتی خود بھر کہلا دس لاک دیئے میرے اببہ نے سب کے آگے شہر بنے گا پھر نورہ پھر رہا بی بی کے آگے یہ دس لاک کی مار ہے جو لنگور بنا دیا اس کی سکل کو ایسے رشتے نہیں ہوتے حضرت عمر فاروق اعظم رات کو ٹیل رہے ہیں اپنی ملکیت میں اور یہ دیکھ رہے ہیں کوئی غریب پریشان تو نہیں ہے یہ سوچ کر کے ٹیل رہے تھا کہ کوئی دکھی نہ ہو جب ایک گلی سے گزرے نہ تو ایک گھر سے اے بیٹے ایک گھر سے آواز آ رہی تھی بیٹی دودھ میں پانی ملا دے بچی نے کہا اممہ عمر کا دور ہے اممہ نے کہا کیا ہو گیا عمر تھوڑی دیکھ رہا ہے کہا اممہ عمر تو نہیں دیکھ رہا لیکن عمر کا خدا دیکھ رہا ہے عمر کا خدا دیکھ رہا ہے لگا دے پانی دودھ میں اس نے کہا نہیں میں اپنے رب کے سامنے چھوڑی نہیں کر سکتی حضرت عمر نے سنا گھر آگے غلام کو بیجا صبح پتہ کرو کون ہے یہ لوگ پتہ چلا بیوہ ہے ایک اس کی یتیم بچی ہے اپنی بیوی سے کہا میری شریع کا یاد کہا کہا تم پوچھ رہی تھی نا بیٹے کا رشتہ کدھر کرنا ہے لڑکی ڈونڈو کہا رات لڑکی مل گئی ہے کہا کہاں آگے کہا ایک بیوہ کی بچی ہے یتیم ہے کہا رشتہ وہاں کریں گے کہاں ہاں کہاں کون جائے گا کہاں تم جاؤ گی ہاتھ پکڑا بیوی کا چل دیئے صبح میں دن کا اجالہ ہے بیوی سے کہتے جارے ہیں شریع کے حیات سنو اندر جا کے یہ مت بتانا کہ تم امیر المومنین کی بیوی ہو تمہارا شوہر عادی دنیا کا بادشاہ ہے یہ نہیں کہنا ہے چپ جا کر کے عزت سے بیٹی مانگنی ہے عزت سے بیٹی مانگنی ہے حضرت عمر دروازے پہ کڑے ہو گئے بیوی کو اندر بھیج دیا کس کو حضرت عمر کہاں ہے دروازے پہ میں ایک بات پوچھوں بڑی بیغیرتی کی ہے شادی لڑکے کی ہے وہ کہہ رہا میرا کزین آئے گا دیکھنے کے لئے بیوی ہماری بنے گی وہ بھیج رہے کزین کو یار تجھے پسند ہے تو میری پسند ہے بغیرت آگ لگے تیری پسند ہے شرم نہیں آتی کزین کو بیٹھا عمر کو دے گا بیٹے کے لئے بیٹی دیکھنے آئے گا خود دروازے کے باہر کھڑے بیوی سے کہیں جا جا کے بات کر اور بتانا مت میں کون ہوں اللہ اکبر بیوی اندر گئی جا کے بیٹھ گئی سلام کیا کہتون نے پوچھا کون ہو کیوں آئی ہو کہا ایک ضرورت آپ کے دروازے تک لے آئی ہے کہا مجھ غریب کے دروازے سے کون سے ضرورت دوری ہوگی شاہی کیا اہم چیز ہمارے پاس ہوگی آپ نے کہا یہ جو آپ کی بیٹی ہے نا یہ ہمارے گھر کی تلہن بنا دو ہمیں اس کا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دے دو ہم اسے اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتے ہیں اتنا سنانا ماں نے بھی تڑپ کے کہا خاتون چپ کر میری بیٹی یتیم ضرور ہے میں بیوہ ضرور ہوں لیکن ابھی اتنے بھی گئے گزرے لوگ نہیں ہیں ہم کہ بینہ پوچھے پرکچھے کسی کے بھی ہاتھ میں بیٹی کا ہاتھ دے دیں پتا تو ہے کون کہاں کی رہنے والی ہے ہماری بیٹی کا ہاتھ مانگ رہی ہے یتیم سمجھ کے ہلکے میں نہ لینا ابھی بھاں زندہ گئے بتانا تو ہے کون حضرت عمر کی بیوی بات چھپا رہی ہے بتانا نہیں چاہتی گئے کون ہے کس کی بیوی ہے کس کے لیے ہاتھ مانگا جا رہا گئے پھر جب مجبور کیا کائے سے ہم کسی کے ہاتھ میں بیٹی کا ہاتھ نہیں دیں گے کم سے کم پتا تو ہونا چاہتی کون لوگ ہیں سامنے والے پھر ڈرتے ڈرتے کہتی ہیں سنو میں عمر ابن خطاب کی بیوی ہوں جس کے لیے میں ہاتھ مانگ رہی ہوں وہ عمر خطاب کا پیٹا ہے اللہ ہوا اکبر اتنا سنا ہے جیسے اتنی بات سنی ہے عورت کا تیور بدل جاتا ہے کہتی کس عمر کی بات کر رہی ہو کہیں وہی تو عمر نگی ہے جو ہمارا امیر المومنین ہے کہیں اسی کی بات تو نہیں کرتی ہو جو آدھی دنیا کا بادشاہ ہے بی بی نے گردن جھکا کے کہا ماف کرنا میرے سر تاج نے منع کیا تھا کہ آپ کو نہ بتاؤ لیکن بتا رکھی ہو ہاں ہاں اسی عمر کے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئی ہو کہتی چل دکھا تو شکی کہاں کہ تیرا عمر کہاں وہ دروازے کے باہر کھڑا گئے اللہ وہ اکبر اتنا سنا باغر جب عورت آئی ہے حضرت عمر تیوار سے لگے گئے ہاتھ اٹھے گئے آنکھ میں آنسو ہیں کہتے کہ مالک عمر کو خالی نہ لوٹانا آج عمر کی عزت رکھ لینا آج عمر کی لاج بچا لینا مالک مجھے خالی نہ لوٹانا یہ روتے جا رکے گئے کہتے جا رکے گئے عورت نے آکے کہاں تا عمر کہاں تا عمر کہاں تا عمر کہاں تا عمر المومنین ہے کہاں ہاں کہاں تمہیں بیٹی نہیں دے سکتے کہاں کس لیے کہاں تا دنیا کے بادشاہ کا بیٹا اور ادھر یتیم کی بیٹی بتاؤ نباؤ کیسے ہوگا حضرت عمر نے کہا تھا یہ نہ دیکھ کہ یہ کس کا بیٹا ہے اور بچی کون ہے یہ دیکھ تو بھی نبی کا کلمہ پڑھتی گئے ہم بھی نبی کا کلمہ پڑھتے گئے اللہ اکبر اس شرط پرشتہ ہو گیا